اسلام علیکم شروع اس اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے نام سے جو ہماری شہر حق سے بھی زیادہ قریب ہے اور تمام مشکلات کو دور کرنے والی ذات ہے ناظرین اکرام آج کے دن کی بڑی اہم ترین تین اپ ڈیٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے پہلی اور اہم اپ ڈیٹس کے امران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے نیب ترامیم کیس میں پیش ہونے کی اجازت مل چکی ہے مکمل ڈیٹیلز کے ہیں کیا یہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے امران خان صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں یہ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی نشر کیا جائے گا مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ آج اسلامباد ہائی کوڈ کے تین رکنی بینچ نے چھ ججز کی خات کے معاملے کو لے کے جو بڑا اہم فیصلہ دیا ہے جس میں ساتھ مختلف اداروں کو نورتس بھی جاری کر دیا ہے وہ مکمل ڈیٹیلز کے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو تیسری بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ میں مداخلت پر جو جسٹس بابستار نے اسلامباد ہائی کوڈ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کو خات لکا وہ خات بھی آپ سامنے آ چکا ہے اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگ گھنٹی کی بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں سب سے پہلے آوں گا عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور بڑا کیس جو سامنے آیا ہے جس میں اسلامباد ہائی کوڈ کی چیف جسٹس بابستار نے مداخلت کی نشاندہی کرتے ہوئے چیف جسٹس آمیر فاروق کو لکھے کے خات میں انکشاف کیا کہ آڈیو لیکس کیس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ پیچھے آٹ جاؤ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشیل کی طرف سے یہ پیغام ملا پیچھے آٹ جاؤ تو آپ یہاں پہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشیل کا یہاں پہ کیا مطلب ہے اس پیغام میں کہا گیا کہ سرولینز کے طریقہ کار کی سکرونٹنی کرنے سے پیچھے آٹ جاؤ میں نے اس طرح کی دھمکی امیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی اور میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے پی ٹی اے سے متعلقہ مقدمات بارے بدمیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کاروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی امیز حربہ معلوم ہوتا ہے اور جہاں پہ میں نے ذکر کیا کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ جس میں جسٹس کیانی جسٹس جانگیر اور جسٹس سردار اجاز شامل تھے انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے سی ٹی ڈی آئی بی آئی ایس آئی پی ٹی اے پیمرا سیکٹری ڈیفنس سیکٹری پاسپورٹ اور امیگریشن ڈیپارمنٹ کو ایند آفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بتائیں چیف جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا کیوں اور کیسے لیک ہوا اس کے ساتھ ساتھ جسٹس موسیٰ نختر کیانی توہین عدالت کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب بھی کسی میں جورت نہیں کہ جج کو اپروچ کر سکے اگر کوئی جج کو اپروچ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے ہائی آفیس تک توہین عدالت کی کاروائی ہوگی جہاں تک تلق ہے عمران خان صاحب کا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کا تو آج جسٹس اتر منولہ نے کہا کہ سپریم کورڈ نمران خان کی درخواست پر فیصلہ کیا یہ نیب ترمیم کیس کا معاملہ تھا جس پر چیف جسٹس اتر منولہ نے کہا کہ سپریم کورڈ نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ کیا اب اگر بانی پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو انتظامات کرنے چاہیے درخواست کزار کو سنے بغیر کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورڈ نے نیب ترمیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دے دی سپریم کورڈ میں عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے لیے عدالت نے اٹانی جنرل کو انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے اور ساتھ ساتھ جسٹس اتر منولہ نے اٹانی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سولہ مائی کو عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے دوران انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا چاہیے اور جہاں تک میں نے ذکر کیا آپ جانتے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز پر عمران خان کی تصویر کیا عمران خان کا نام لینے پر بھی پبندی اور آپ نے پہلے دیکھا تھا جب عمران خان صاحب کی جیل سے ایک پکچر سامنے آئی تھی تو لوگوں کو آگ لگ گئی تھی بلکہ میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد ابھی سے جو ہے وہ لوگوں کو آگ لنگ رہے ہیں شروع ہو چکی ہے اور جب عمران خان صاحب ویڈیو لینک کے ذریعے مختلف ٹی وی چینلز پر یہ چونکہ نیب ترامین کیس کا معاملہ ہے اور یہ کیس جو ہے وہ مسلسل جو پیچھ سونا جاتا رہا ہے مختلف ٹی وی چینلز پر نشر کیا جاتا رہا ہے اور جب عمران خان صاحب اس ویڈیو لینک کے ذریعے پیش ہوں گے تو اب سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ ویڈیو لینک کے ذریعے اس معاملے میں پیش ہوتے ہیں تو امران خان صاحب کو مختلف ٹی وی چینلز پر دکھایا جاتا ہے کہ نہیں